CAA, NRC, NPR کے خلاف آج دلی کے جنتر منتر پر پیس پارٹی نے ویروت پردرشن کیا پردرشن میں ہزاروں کے داداد میں لوگ شامل ہوئے پیس پارٹی میں کے نتاؤں نے کہا کہ جو لوگ CAA کے خلاف ہوئے ویروت پردرشنوں میں مارے گئے ہیں ان کے پریواروں کو سمانت کیا جائے اترپردیش کے کئی زلوں میں پیس پارٹی لگاتا CAA کے خلاف ویروت پردرشن کر رہی ہے اس پہنکے پر پیس پارٹی کے راشتی ادھیک ڈاکٹر آیوب نے کہا کہ یہ CAA کالیا قانون ہے اور دیش کو باتنے والا ہے ڈاکٹر آیوب نے کہا کہ ہم سمیدھان بچانے کے لیے سڑکوں پر اترے ہیں اور انتیم سانس تک اس کے لیے لڑیں گے پیس پارٹی کے راشتی ادھیک ڈاکٹر آیوب سے بات کی سراج ایکسپریس سموا داتا عمران خان جنترمنٹر پر آج CAA NRC اور NPR کے خلاف پیس پارٹی کے کارکرتہ اکٹھا ہوئے پیس پارٹی کے راشتی ادھیک ڈاکٹر آیوب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں سر اب CAA NRC کو لے کے آپ لوگ بھی جنترمنٹر پر چکے لاغتاری گروت کر رہے ہیں آج کیا خاص ہے آپ لوگوں نے کہا ہے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو کچھ سممان بھی دیں گے اس گروت پردرشن میں دیکھیں ہم یہ پردرشن کر رہے ہیں کہ یہ سرکار جو اس دیش کا بٹوارہ مذہب کے نام پر کرنا چاہتی ہے دیش کو مذہب کے نام پر نفرت پھیلانے کا کام کرے یہ وہ بند کرے اور اس کانون کو CAA کو اور NRC میں جو یہ دونوں جوڑ کر کے اس دیش کے مسلمانوں کو جو پریشان کرنا چاہتی ہے اسے بند کرے اس کانون کو واپس امیش شاہ کا کہنا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے محض اگر کسی کو اعتراض ہے تو آئے بات کریں تو کیا آپ لوگ جائیں گے بات کرنے وہ ٹائم دے رہے ہیں بات کرنے کے لیے دیکھیں آج پہلا ایک پورے آجادی کے بات سے پہلا ایسا ہوم منسٹر اور پردان مطری ہے جن کے بات پر جنتہ کو بسواس نہیں ہے دونوں نے جنتہ کو گمراہ کرنے کا کام کیا ہے لوگ گمراہ نہیں ہو رہے ہیں مر لوگوں کو گمراہ ان لن کیا ہے ان کے پاس پورا ادھکار ہے کس کو ناگریتہ دے کس کو ناگریتہ نہ دے سرکار کو ادھکار پہلے سے ہے تو اس دیش کے کانون پر یہ بنانے کا کوئی پرپس نہیں ہے کوئی بندن ہے آج اس کو نرسی کے ساتھ جوڑ کر کے بیدیشی لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ یہاں کے لوگوں سے پوچھا جائے گا ابھی ناگریتہ ثابت تو آسام کی مکھمنتری رہی وہ ناگریتہ ثابت نہیں کر پا رہی ہیں کئی بارے ملے اور ایمپی وہ ناگریتہ ثابت نہیں کر پائے جو کارگل میں جس نے لڑائی لڑی ہے پوری زندگی اس دیش کے سرکشہ کے لیے وہ اپنی ناگریتہ ثابت نہیں کر سکتا تو آم مسلمان جو پڑھ ہے جو قریب ہے لاچار ہے وہ اپنی ناگریتہ کسے ثابت کر پائے گا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دیش کا تو مسلمان ہے اسے کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا اگر یہ نہیں نقصان ہے تو کانون بنانے کے ضرورت ہے میں اسے یہی پوچھ رہا ہوں یہ کانون بنانے ان کے پاس ادھکار پہلے زیادہ جس کو چاہے وہ دیں اور جس کے چاہنے دیں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑوسی دیشوں میں جو مذہب کے نام پر ستاہے جا رہے ہیں جن کے ساتھ بھیدبا ہو رہا ہے ہم ان کو ناگریتہ دینا چاہتے ہیں انہیں سممان دینا چاہتے ہیں تو پڑوسی دیش میں آمر بھی ہے وہاں بھی مذہب کے نام پر نوحنیاں مسلمانوں کو ستاہے جا رہا ہے لاکھوں بے گھر ہیں تو ان کے ساتھ انیاں کیسے اگر یہ کانون کوئی پرپس نہیں حل کرتا اگر کسی کو اعتراض ہے سممیدان کے خلاف ہے تو اس کو واپس لیں بات اس میں کرنے کی کا ضرورت ہے آخری سوال یہ ہے کہ سرکار کہہ رہی ہم تو ایک ہیش پیچھے نہیں اٹھیں گے آپ لاکتار ضرورت پردشن ہیں تو اگلا قدم کیا ہوگا آپ لوگوں کا یہ جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں ہوگا پیس پارٹی پورے دیش میں اس کی بیروت کرے گی اور لاکتار سنگرش کرے گی جب تک یہ قانون پرے واپس ہوگا یعنی اس طرح کے قانون کو بنا کر دیش کو دھرم کے نام پر اور مذہب کے نام پر باتنی کی جو بوشش کی جا رہی ہے اس سے ہر حال میں سرکار کی واپس لینا ہوگا اگر واپس نہیں لیا جائے گا کہ تب تک سرکوں پر اترتے رہیں گے اسی طرح لاکتار لوگ اور تیس پارٹی کے راستے ادھر شاید کمیون صاحب کا یہ کہنا ہے کہ لاکتار حرورت پردشن ہوتا رہے گا جب تک کالے قانون کو واپس نہیں لے لیا جاتا کیامرامین آنیروان کے ساتھ امران خان سراج ایکسپریس دلی